یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہیں بتائیے دنیا میں کیا کہا ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا اس کا شاید کوئی پروپرٹی جگہ تھی اس کے پاس پھر نمبر دو پھر نمبر تین پھر چار پھر نمبر پھر ایک بندے کو سجدہ کرتے ہو دکھایا اور نیچے حدیث لکھی تھی طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اتنا بڑا عجر و سب آپ کماتے ہیں لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان صاحب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکل ان دو رکعتوں کو رکھ لیجئے دیکھئے انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالی بلالیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے دل بے چین ہو جائے گا پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں اس میار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں اتنی دلچسپی اتنی گہرائی اچھا اچھا یہ کرلوں یہ کرلوں یہ کرلوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چوڑنا یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکتیں ہیں کب کب نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ بیماری کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں کبھی بھی نہیں یہ دو رکتیں چھوڑی ان کی اتنی زیادہ importance ہے پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکتیں ہیں حضرت عائشہ سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکتیں پڑھتے تھے پھر جب صبح کی آزان سنتے تو ہلکی پھلکی دو رکتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے ہلکی پھلکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قلیائی والکافرون اور قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی لمبی کرات نہیں ہوتی تھی ان میں اب غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے دو رکت یعنی سنتیں پڑھیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سو ہی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتا ہے ہم گھر سے بزو بغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے اتنے میں کیا ہوتا تکبیر ہو جاتی ہے آپ اب کشم کشمیں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکو سجدہ میں چلا جاتا ہے ایک رکت اپنی فرض کذا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے حالانکہ حکم کیا ہے اذا اقیمت السلاة جب نماز قائم کر دی گئی فلا صلاة اللہ المکتوبہ تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہیں مثلا یا تہیات پر ہیں تو دروشی پڑھ کے آپ سلام پیر سکتے کیونکہ دروشی پڑھنا لازم ہے نماز میں اس کے بغیر نماز کی ہوتی اور آپ چھوٹا والا ورجن بھی پڑھ سکتے ضروری نہیں کہ ہمارا لمبا ہے اس ہی کوئی پڑھیں تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے ابن باس کہتے ہیں جب انسان اکیلہ ہو یا امام ہو دونوں صورتوں میں اس کے لئے موقع دا سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی یعنی فالور ہے فرض نماز چھوٹ گئی یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر چاہے تو سورج کی طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں یعنی فوراں بات پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی اگر نماز کے فوراں بات پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آیا ہے ہر حال میں پڑھنی ہے نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی اب آپ کیا کریں گے اپنی سنت پڑھیں گے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑھاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی تو پھر آپ نے کیا کیا سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی خضا دی انہیں اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئیں فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ پڑھیں نہیں سکے تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے ابو حرارہ سے مر بھی ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے